اب اسی طرح ولیمے کے اندر جو ہم جاتے ہیں تو دلہا اس کا لباس اور دلہن کا لباس ولیمے کا یہ بھی ایک بہرحال بہت اہم جوزے ہمارے پاس ہمارا ولیمہ اور سنت دونوں میں رکھتے چل رہا ہوں تو ہمارے ولیمہوں کا ایک بہت اہم جوزے وہ ہے لباس اور یہاں صرف مراد دلہ اور دلہن کا لباس شادی کا تو ہو گیا ولیمے کی بات چل رہی ہے تو ہمارے پاس بھی ہوتا یہ کہ لباس ڈیفائنڈ ہے شادی کا لباس اور ولیمے کا لباس اب دیکھیں شادی سوچتے الگ تصور آرہا اور ولیمہ سوچتے الگ آرہا جیسا کہ ایک آدمی کو آپ نے کرتے پیجامے میں دیکھا تو آپ کیا بلتے ہیں شادی ہمارک بھائی آپ کو بلتا نہیں آج ولیمہ ہاں یہ ولیمہ کا لباس تھوڑی ہی کرتا پیجامہ یہ تو شادی کا ہے اتیا اقل نہیں ہے اس کو اب تک لباس بھی ڈیفائنڈ کرتا ہے کونسا کپ پینا جا اچھا ایک آدمی کی شادی ہوئی اور آپ کو تری پیسے مل رہا ہے اور آپ بڑے اسلام علیکم ولیمہ مبارک شادی تھی شادی دینی کپڑوں میں کرنا چاہیے برطا بجا ہمارا چاہیے شادی کے لئے یہ کہاں سے لائی ہے اچھا ایک آدمی جو ہے پگڑی بان کے آگیا اب بڑے اسلام علیکم شادی مبارک ولیمہ تھا بے خوب کو سمجھتا ہوں نہیں ولیمہ میں سر کھلا ہونا شادی میں سر دکھا ہونا چاہیے شادی میں پگڑی چوپی امامہ پتہ نہیں کیا کیا خاندانی وہ ترے سے بڑے بڑے لگا کچھ تو بھی ہونا سر پر رکھا ولیمہ کے دن کلین سر ہونا شادی کے دن تھوڑا دینی کپڑے ہونا ٹرڈیشنل ڈریس ہونا ولیمہ کے دن چونکہ ہم پاس دیفائن نہ لگ دینی اور غیر دینی مطلب کوڈ پینڈ ہونا ٹھیک ہے اور نون ٹرڈیشنل ڈریس ہونا یوروپین ڈریس ہونا مطلب وہ ڈریس ہی لہذا اب شادی کے دن ایک کپڑا ہو گیا ولیمہ کے دن ایک کپڑا اس کے بعد ہیں فکریں سوچ خیال اور بہت ساری بار جو ولیمہ کے دن کپڑے مرد پہنتے ہیں وہ بھی ادھارکا ہوتا ہے یا کبھی کسی کا دیاوہ ہوتا ہے یا سبحان اللہ کبھی تو کسی کا مانگ کے لیاوہ ہوتا ہے سوسر دیتا بچارہ ولیمہ کا جوڑا اور کیا کہہ دیتا ہے پلنگ بستا تو ولیمہ کا جوڑا بھی آتا کپڑے ہونا ولیمہ کے تو وہ بچارہ بلتا ہے چلی آپ داما جی ولیمہ کے لیے کپڑے لیجئے پھر سوسر کے ساتھ جاتا اور جا کر ریبن پیسے ایک کون ہزار کا جوڑا لیتا کتنے کا لیتا ایک کون ہزار کا بھائی جب تمہاری اوقات نہیں عام زندگی میں ایک کون ہزار پیننے کی تو سوسر کے پیسوں پہ کیوں پینتے ایک دن ایک کون ہزار کا اور وہ بھی ایسا کپڑا رہا تھا ایک کون ہزار کا جو اس کے ولیمہ کے بعد وہ کبھی نہیں پہن سکتا ملوم آپ کو بیل بوٹے چمکیا پتہ نہیں ایسا کی کئی دوسرے کا پیننگ گئے لوگ بلتے ہیں جوکر آگا آپ ولیمہ گڑ رہے دیکھیں اتنا عجیب و غریب کچھ بھی کچھ بھی گڑا بنا کے پینہ دیتے ہیں کہ جو ولیمہ کے علاوہ زندگی میں کبھی نہیں پہن سکتے آپ کبھی پیننیں گے لوگ ہسنگ بلیں گے جوکر آگا میں نے دیکھا شہروانی ایسی شہروانی پھنے یہ تاگے لٹکے ہوئے توال توال نہیں ساری اوڑنی اور فلاں 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 اب یہ ولیمہ ہو گیا اب ولیمہ کیا یہ کہیں بھی پیننیں گے تو سب ہستے مجلس والے کیا پیننیں گے آگے باہر لیں اور کتنے پیسے دالا اس پر ایک کاؤن ہزار یہ اسراف نہیں ہے تو کیا بتاؤں گے ایک کاؤن ہزار کا آپ نے جوڑا لیا بھی آپ کے ستاعت کے مطابق آپ کے اپنے پیسوں سے یا آپ کے اپنے دلائے یا ان کے پیسوں سے ایک ایسا کپڑا ہے جس کو دھونا نہیں پڑتا ایک ایسا کپڑا جو جنگی بنی ہے ایسا کپڑا جو بچوں کے بعد پوتے بھی پینیں گے تو میں سمجھتا ہوں ڈیوریبلیٹی کے حساب سے کچھ کچھ کام ایسا رنگ مارے تو تو جلدی نکل جا رہا لیکن ٹائز دیوار پر لگا دی تو لانگ ٹم چلتے مینٹیننس کس کام آتی نہیں اس کو اگر ماربل دال دے تو چونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں ماربل دالنے سے ہاتھ لگاتے خراب نہیں ہوں گا واشے بلے آسانی دھل جائیں گا تو کلر بھی مت لگا ماربل لگا دو تو سمجھ میں آتا ڈیوریبلیٹی ہے ہنڈرڈ ڈیئرز کے لیے رہتا ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا کہ ون ٹائم کسٹ ہے بہت ہنڈرڈ ڈیئرز کے لیے مینٹیننس فری ایسا کچھ کپڑا ہو تو پھر بھی لوجیکل سمجھ میں آتا کہ میں پوری زندگی پہن لیا بچے پہن رہے پڑ پوتے پہن رہے تو سمجھ میں آتا کپڑے کا حال یہ کہ ایک بار تو پہن لیا تو اس کے بعد کوئی دوسرہ پہنتا ہے نہیں اس کو خود بھی نہیں پہن سکتا اور اگر پہن بھی رہا تو لوگ بولتے یار شرم کر تیرا ولیمہ ہو گیا دوسروں کے ولیمہ میں ایسے کپڑے پہن کیا رہا تو کیوں لیتے ہیں ایسے کپڑے یہ تو مردوں کا حال تھا اور ایک کون حضر کا جوڑا آپ پہنتے ہیں جو آپ کی طاقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں آخات کی بہت سار نوجوان ادھار رہتا ہے یا اپنے سوسر سے لیتے ہیں اس لیے تمہاری آخات نے جس کپڑے پہننے کی مت پہنو وہ کپڑے ان کے ولیمہ ہوئے کیسے ہو جو عام کپڑا تھا بس وہی تھا صرف عبدالرہیمہ نے اپنے آفرانج ایک خوجبہ لگائی تھی تو اس کے سپورٹ نے بتا دیا کیوں مرنہ کپڑے تو ڈیفائن نہیں کر سکے ہمارے پاس تو اگر دولے بھی دو چار دن بھی آئے تو کپڑے سے بچان لیتے شادی ہوئی ہے کپڑے سے پتا چل رہا چھوڑی دار خاص پجاما کرتا ایک دوں وائٹ دیکھتا نہیں کہیں اور اس میں جو بٹنس جو ایکسٹا ایسے سادے بٹن نہیں تھا اس کی شادی ہوئی کل یہ بس ریسنٹلی ہوئی ہے کتے نہیں ہوگے آپ کے شادی ہوگے کیا پیچھانے دو دن ہو وہ کپڑے سے لگ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا بات تو یہ سب نہیں آدھ رکی وہ لوگ عام حالت میں تھے ایسا کبھی کسی صحابہ یا تعبین کیا آپ نہیں پڑھیں گے شادی تھے تو کپڑے بنایا نہیں یہ اوکیجنس نہیں تھے ان کے لئے کبھی بناتے تھے اوکیجنس نہیں تھے حالات ہو گئے تو بنا لیا ضرورت پڑھ گی تو بنا لیا اس کے لئے اوکیجنس نہیں تھے کتنی اوکیجنس کتنا خرچ یہ خرچ کے لئے کہاں کہاں سے آپ پیسے لارے کیسے کر رہے تو بہرحال شادی اور ولیووں میں کوئی الگ جوڑے کا تصور نہیں ہے اللہ نے طاقت دی ایک جوڑا بنایا ہے وہی دوسرے دن نہیں پہن لیجنس کوئی ضرورت نہیں کرتا با جاما پہلے دن اور دوسرے دن بلیزر ہونا اور یہ ہونا اور تھری پیس ہونا اور ٹو پیس ہونا فلان ہونا یہ ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے پہلے دن پہنا وہی دوسرے دن پہنی ہے آپ کچھ مت بنائیے جو آپ نے پہنا دیکھ دن پہلے وہی پہن لیجنس دوسرے دن بھی شادی کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی چیز پہننے کی نہیں نہیں بہرحال عجیب و غریب چیزیں ہیں اس کے پیچھے کمنٹس ہیں اس کے پیچھے لوجکس ہیں اس کے پیچھے پتا نہیں کیا کیا ساری چیزیں ہیں تو بہرحال اس چیز کو سمجھیں ساتھ کی اختیار کے سمپلیسٹی رکھیے عام آپ جو روز ڈیرس بنتے ہیں وہ ڈیرس میں آپ نکاہ بھی کر سکتے ہیں اللہ نے دیا ہے الگ بھی سلا سکتے ہیں کوئی حج نہیں بٹ اس کے لیمیٹ ہو اس کا ایک ٹائپ ہوگی ایسا بنا ہوں کی بعد میں بھی کام آئے ایک بنا رہا ہوں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہوں احتیاط کیجئے یاد رکھیں موسیقی 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 موسیقی